ادھا متحدہ قومی مومن کی رابطہ کمیٹی نے کہا ہے کہ ایمکی ایم کے کارکنان کے قتل میں لیاری گینگ وارکی ملزمان ملوث ہیں اور ان کی سرپرستی مزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر جلس پکار مرزا کر رہے ہیں کراسی میں نیوز کانفرس سے خطاب میں رابطہ کمیٹی کے رکن وسیم آف صاحب نے کہا کہ چوبیس گھنٹوں میں ایمکی ایم کے پانچ کارکنان کو شہید کیا گیا اور جنوری دوہزار نو سے اب تک دو سو کارکن شہید کیے جا چکے ہیں شہر میں ایمکی ایم کے کارکنوں کو چن چن کر قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ایمکی ایم کے بے گناہ کارکنوں کے بہیمانہ قتل کے واقعات انتہائی ظالمانہ اور سپاکانہ ہے وسیم آف صاحب نے کہا کہ سندھ حکومت ہمارے کارکنوں کے کارکنوں کے گرفتاری میں ناکام ہے آج تک ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لیاری گینگ وار کی مکمل سرپرستی شبائی وزیر داخلہ جناب ظلفقہ مرزا صاحب کر رہے ہیں اس کے مکمل واضح ثبوت ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں کہ رحمان ڈکیت کے ساتھ ان کی تصادیر ہیں تو اس میں کوئی دھگی چھپی بات نہیں ایم کی ایم کی رابطہ کامیٹی نے صدر اور وزیر آزم سے کارکنوں کے کارکنوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما نائن ڈیرو پر پریس کانفرنس کر رہی ہیں آئے آپ کو لے چلتے ہیں ورل عبد المجید اپنے کسی ذاتی کام سے کھارہ در کے علاقے گئے کہ ان دونوں کارکنوں کو لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں نے گن پوائنٹ پر اگوا کر لیا شیکٹر قضبہ علی گرل یونٹ کے کارکن محمد عزر اور محمد عاصف جو کہ کھارہ در اپنے ایک ذاتی کام سے گئے تھے وہاں لیاری گینگ وار کے دہشت گردوں نے انہیں گن پوائنٹ پر اگوا کر لیا اور انہیں نامعلوم مقام پر لے جا کر رات بھر وہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سفاقی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاشیں کل بروز بدھ 13 اکتوبر 2010 ماری پور اور سیدہ باد کے علاقوں میں پھیک دی گئی ان دونوں ساتھیوں کو رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد ان کی لاشیں ماری پور کے علاقے میں پھیک دی گئیں 29 سالہ محمد عاصف شہید کی لاش ماری پور تھانے کے علاقے مواج گوٹ محلہ نور شاہ سے ملی جبکہ 39 سالہ محمد عاصف شہید کی لاش سیدہ باد کے علاقے یوسف گوٹ سے ملی ابھی ہم اپنے شہید ساتھیوں کی شہادت کا غم اور ان کی جدائی کا صدمہ ہی منا رہے تھے اور شہ رہے تھے کہ آج ہمارے مزید تین کارکنوں سید خالد حسین صدیقی ولد عبدالسمت صدیقی شہباز احمد ولد وہاب احمد اور سابر علی ولد فرمائش علی کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا ایمکیم کے ان تینوں کارکنوں کو گزشتہ رات غلستان جہور کے علاقے پہلوان گوٹ سے اغوا کیا گیا تھا ایمکیم کے ان تینوں کارکنوں کو گزشتہ نے جوڑ کے علاقے پہلوان گوٹ سے اغوا کیا گیا اور آج صبح ان کی لاشیں شہرہ فیصل پر ملیر ہالٹ ملک اپارٹمنٹ کے قریب ایک کار میں پائی گئیں ان تینوں کو بہیمانہ تشدد کرنے کے بعد ان کے سروں میں گولیاں ماری گئیں اس طرح گزشتہ چوبیل گھنٹوں کے دوران ایمکیم کے پانچ کارکنان شہید کر دیئے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایمکیم کے پانچ کارکنوں کو شہید کر دیا گیا شہر میں ایمکیم کے کارکنوں کو چن چن کر قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے ایمکیم کے بے گناہ کارکنوں کے بہیمانہ قتل کے واقعات انتہائی ظالمانہ اور صفاکانہ ہیں جن کی جتنی بھی اور جس قدر بھی مضمت کی جائے کم ہے ایمکیم کے کارکنوں کے بہیمانہ قتل کے واقعات انتہائی ظالمانہ اور صفاکانہ ہیں اور ان کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے جنوری دوہزار نو سے اب تک کناچی میں ٹارگٹ کلنگ اور دہشتگردی کے مختلف واقعات میں ایمکیم کے دو سو سے زیادہ کارکنان کو شہید کیا جا چکا ہے جن میں ہمارے حق پرس رکن سندھ اسمبلی سید رضا حیدر شہید بھی شامل ہیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایمکیم کے شہید کارکنوں پہ قاتلوں کو اب تک گرفتار نہیں کیا گیا ہے انتہائی افسوس کے ساتھ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ دو سو سے زیادہ کارکنوں کو شہید کیے جانے کے باوجود بھی سندھ حکومت آج تک ایک بھی قاتل کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی ہے معزی صاحبی حضرات ہماری اطلاعات کے مطابق لیاری کے قریب سے ایمکیم کے ان کارکنوں کے اغوا اور بہیمانہ قتل میں لیاری گینگ وار میں شامل بدنام زمانہ جرائیم پیشہ دہشتگرد ملوث ہیں جنہیں حکومت سندھ کے باز اہم اناثر کی مکمل حمایت حاصل ہے معزی صاحبی حضرات ہماری اطلاعات کے مطابق لیاری گینگ وار میں شامل بدنام زمانہ جرائیم پیشہ دہشتگردوں کو سندھ حکومت میں شامل کچھ اہم اناثر کی مکمل حشپنائی حاصل ہے اس حقیقت سے بھی اس حقیقت سے آپ ہی نہیں بلکہ پورا شہر اچھی طرح واقف ہے کہ لیاری گینگ وار میں ملوث جرائیم پیشہ اناثر مختلف گروہ جنائم پیشہ اناثر کے مختلف گروہ کراچی میں بینکو مارکیٹو اور بنگلوں میں ہونے والی بڑی بڑی ڈکیتیوں سنتکاروں تاجروں اور دکانداروں سے بھتتے کی وصولی اغوا برائے تاوان اور دیگر سنگین جرائیم میں ملوث ہیں جرائیم پیشہ اناثر دیدہ دلیری کے ساتھ اپنے نام اور ٹیلی فون نمبر دے کر اس شہر کے تاجروں سنتکاروں اور اہل سروت افراد کو انتہائی دیدہ دلیری سے لوٹ رہے ہیں ان کے چہرے بینکوں کی سی سی ٹی وی سے لی گئی فوٹیج میں موجود ہیں سی پی ایل سی کے پاس ان گروہوں کی تمام تفصیلات موجود ہیں جو اخبارات میں ناموں کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہیں لیکن اس کے باوجود پولیس اور محکمہ داخلہ کی ایجنسیا ان جرائیم پیشہ اناثر پہ ہاتھ نہیں ڈالتی ان تمام صورتحال کے باوجود کہ ان کی سی سی پوٹیج کیمرے کی تصاویر ان کے نام اور ان کے اڈے سب کچھ حکومت سن کو پتا ہونے کے باوجود صوبائی محکمہ داخلہ اور پولیس ان اناثر کے خلاف کوئی بھی کارروائی کرنے سے گریزہ ہے اور آج نہ صرف لیاری بلکہ پورا شہر ان جرائیم پیشہ گروہوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے آج نہ صرف لیاری بلکہ پورا شہر ان جرائیم پیشہ لوگوں کے ہاتھوں یرغمال بنا ہوا ہے اخبارات اور میڈیا بھی گواہ ہے کہ گینگ وار میں ملوث ان دہشت گردوں کے اجتماعات منقب کروا کر ان اجتماعات میں شریک ہو کر کون کون انہیں اپنی سیاسی چھتری فرام کر رہا ہے کون کون اناثر ان لوگوں کو اپنی سیاسی چھتری فرام کر رہا ہے معزز صافی حضرات اس سے آپ تمام لوگ اچھی طرح واقف ہیں معزز صافی حضرات ہم اس سے پہلے بھی امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس اور یورپی یونین میں شامل دیگر ممالک کو آگا کرتے رہے ہیں معزز صافی حضرات ہم امریکہ برطانیہ کینیڈا فرانس اور یورپی یونین میں شامل دیگر ممالک کو آگا کرتے رہے ہیں اور انہیں بابر کراتے رہے ہیں کہ کراچی میں آئے دن ہونے والی دہشت گردی اور امن دشمن کارروائیوں میں گینگ وار ملوث جرائن پیشہ اناثر لینڈ مافیا ڈرگ مافیا اور اس کی سیاسی سر پرستی کرنے والے اناثر ملوث ہیں ڈرگ مافیا اور لینڈ مافیا اس کی سیاسی سر پرستی کرنے والے اناثر ملوث ہیں اور آج بھی یہ کراچی دشمن اناثر اپنی کھلی دہشتگردی کے ذریعے کراچی کے امن اور استحقام کو تباہ و برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں جبکہ ہم اپنے رہنماؤں اور کارکنوں کی لاشیں اٹھا کر بھی شہر کا امنہ استحکام کی خیال اور صبر و برداشت سے کام لے رہے ہیں اور اپنے کارکنوں کو آج بھی یہی دست دے رہے ہیں کہ وہ صبر و برداشت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں موزد صافی حضرات ہم اپنے ساتھیوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں ان کے لاشیں اٹھا رہے ہیں لیکن ہم ہر حال میں صبر اور استحکام اور اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے سارے غم سہنے کے باوجود بھی صبر اور برداشت سے کام لے رہے ہیں موزد صافی حضرات ہم آزادی صحفت پر کامل یقین رکھتے ہیں اور صافی بھائیوں کے پیش آوران فرائض میں کسی قسم کی دخل اندازی نہیں کرتے ہم الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا سے تعلق رکھنے والے صافی انکر پرسن اور کالم نگاروں سمیت تمام صافی بھائیوں سے نہائیت عدب اور احترام سے گزارش کریں گے کہ وہ یہ واقعات اور ان واقعات کی رپورٹنگ اور ان پر تفسرہ کرتے وقت الفاظ کے چناؤ کو اس بات کو ملوز خاطر رکھیں کہ کسی غلط لفظ یا فقرے کے استعمال سے واقعات کا غلط تاثر نہ لیا جا سکے بعض الفاظ سے دھورا مطلب نکلتا ہے جیسا کہ اکثر کہا جاتا ہے کہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعات اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے دو یا دو سے زیادہ فریقین آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں آپ کے علم میں ہے کہ پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کناچی میں دو مختلف واقعات میں ایم کی ایم کے پانچ کارکنان کو اقوار کر کے بے درسے سے شہید کر دیا گیا اس کے رد عمل کے جواب میں کہیں کوئی واقعہ نہیں ہوا جس سے یہ حقیقت واضح ہے کہ یہ شہر میں ایم کی ایم کے کارکنوں کا یقصرفہ قتل ون سائیڈ ٹارگٹ کلنگ آف ایم کی ایم ورکر ہے جب کبھی یقصرفہ قتل کے واقعات کو دو فریقین کا تصادم بنا کر پیش کیا جاتا ہے تو یہ نہ صرف بلکہ ہم بلکہ لاکھوں لوگوں کے جذبات اس سے مجروع ہوتے ہیں اور وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان کی جانب سے صافی بھائیوں سے نہائیت احترام سے گزارش کرتے ہیں کہ ٹارگٹ کلنگ کی اصلاح کے درست اور مناسب اس اپنی رپورٹنگ میں یقینی بنائیں ہم اپنے صافی بھائیوں سے دز بزدہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ٹارگٹ کلنگ کی اصلاح اور اس کے درست استعمال کو اپنی رپورٹنگ میں یقینی بنائیں ہم آپ سے درد مندانہ اپیل کرتے ہیں کہ خدارہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم میں فرق محسوس کریں خدارہ قاتل اور مقتول اور ظالم اور مظلوم میں فرق محسوس کریں اور یہ دیکھیں کہ کون اپنے لوگوں کی لاشیں اٹھا کر بھی صبر کر رہا ہے اور وہ کون ہے جو اہم قیم کے معصوم اور بے گناہ کارکنوں کو اور اس کے ہمدردوں کو چن چن کر قتل کر رہا ہے اور کون قاتلوں دہشت گردوں جرائم پیشہ اناثر کی سرپرستی کر رہا ہے معزی صافی حضرات ہم صدر پاکستان جناب عاصف علی زرداری وزیر آزم یوسف رضا گلانی اور تمام ارباب اختیار سے متعلق کرتے ہیں کہ کنانچی میں ایم قیم کے کارکنوں عزر الحسن شہید محمد عاصف شہید سید خالد حسین شہید شہباد احمد شہید اور صابر علی شہید کے بہیمانہ قتل میں ملوث دہشت گردوں کو فل فور گرفتار کیا جائے ہمارے ان پانچوں کارکنوں کی شہادت میں ملوث دہشت گردوں کو گینگ وار میں ملوث کرمنل اناثر کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے جرائن پیشہ اناثر کی سرپرستی اور حمایت کرنے والے اناثر کی خلاف کارروائی کی جائے آخر میں ہم شہید ہونے والے ایم قیم کے کارکنوں اور ہمدردوں کے لوائکین سے دلی تازیت کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں یقین دلاتے ہیں کہ ایم قیم کا ایک ایک کارکن ان کے غم میں برابر کا شریک ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ایم قیم کے شہید کارکنوں اور ہمدردوں کو جنت الفردوز میں جگہ دیں اور لوائکین کو صبر و جمیل اطا فرمائے ہم ایم قیم کے کارکنوں ہر عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر اشتیال میں نہ آئیں اور صبر و برداش اور ضبط و تحمل سے کام لیں اور قتل و غارتگری کے ذریعے امن استحکام کو تبا کرنے کی گھناؤنی سازش کرنے والوں کو اپنے صبر کی طاقت سے شکست دیں اور اس بات پر یقین رکھیں کہ ہمارے معصوم وہ بے گناہ کارکنوں کے صفاق قاتل اللہ تعالی کے عذاب سے نہیں بچ سکیں اور سازش کرنے والوں کو بے گناہ کو